اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ پاک سب کو ٹھیک ٹاک رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین جی تو ابھی جو ہے وہ مارننگ کا ٹائم تھا اور میں جو ہے وہ واک کر رہی تھی کیونکہ ویدر آٹھ کافی کلیر تھا دوب جو ہے وہ نکلی بھی تھی اور بہت اچھا موسم تھا بلکل بھی جو ہے وہ اس طرح سے مطلب کلاوڈی ویدر نہیں تھا تو انجوائے کافی اچھا ہوتا ہے کیونکہ ابھی اتنی زیادہ سردی ہے کہ اگر کلاوڈی ویدر ہو تو بلکل بھی مزا نہیں آتا اور انجوائمنٹ نہیں ہوتا پورا دن پھر جو ہے وہ اندر بستر میں ہی رہنا پڑتا ہے تو وہ ایسے ہی بور ہوتا ہے بندہ اب بیچی میں گیٹ سے باہر آئی تھی اور آپ جو ہے آپ لوگ بھی دیکھ لیجئے باہر کا ویو ذرا انجوائے کر لیجئے یہ جو جانور ہیں مطلب گائے بینسے وغیرہ یہ چاہ رہی تھیں گھاس اور گھاس اتنی زیادہ نہیں ہے ابھی کیونکہ ونٹر ہے تو جو رات کو اوس وغیرہ پڑتی ہے نا اس سے وہ بہت زیادہ کیونکہ وہ تھنڈی ہوتی ہے اور تھنڈک بہت زیادہ تو گھاس جل جاتی ہے اور براؤن براؤن اور یالو یالو اسی لیے سارا نظر آ رہا ہے آپ کو منظر تو ابھی جیسے ہی تھوڑی سی سردیاں کام ہوں گی تو دوبارہ سے گاز اگنی شروع ہو جائے گی اور گرین ری ہو جائے گی ہر طرف اور بہت زیادہ پیاری لگتی ہے جی جہاں پہ جی ابھی کیونکہ وہ لگے میں ہیں ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ سے تو آپ ان کا بھی ویو کر لیجئے ابھی جو ہے وہ کیونکہ موسم تو نہیں آیا ابھی فروٹر اور جو موسمی ہیں وہ چال رہے ہیں ان کا سیزن چال رہا ہے کیونکہ ابھی ایک منت جو ہے وہ بھی ویٹ کرنا پڑے گا ہمیں تو کینو جو ہے وہ جنوری میں ان میں فل مٹھاس آ جاتی ہے اور بہت زیادہ رسیلے ہو جاتے ہیں تو ابھی جو ہے ہمارے گھر میں کیونکہ مسمی اور فروٹر بھی لگے ہوئے ہیں تو وہ ہم انجوائے کرتے ہیں ابھی فیلال دوب میں بیٹھ کے ڈیلی بیس پہ تو کیونکہ وائٹمین سی بھی بہت زیادہ ضروری ہے آپ سب کو پتا ہے تو اس لیے وائٹمین سی آپ اس طرح سے پوری کر سکتے ہیں تو ابھی جو ہے وہ اس کے بعد مجھے جانا تھا جی بازار کیونکہ شادی ہے دو تین دن رہ گئے ہیں تو آپ کو پتا ہے شادی ہو فیملی میں اور اس کے لیے شاپنگ کمپلیٹ ہو جائے یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا تو ابھی میں اور مامی جو ہیں وہ جا رہے تھے بازار تو بازار جانے کے لیے بھی ہمیں آدھا گھنٹہ تقریباً لگ جاتا ہے تو ابھی ہم نے آٹو لیا اور آٹو پہ ہم جا رہے ہیں دونوں کیونکہ مہندی کے لیے ہمیں کچھ چیزیں لینی تھی مہندی فنکشن کے لیے مہندی فنکشن آپ کو پتا ہے کتنا مین جو ہے وہ ہمارا مطلب فنکشن ہوتا ہے اور اس میں جو مزہ آتا ہے وہ تو بس کیا ہی بات ہے بہت زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے اس فنکشن پہ بہت زیادہ مزہ آتا ہے سب بہت انجوائی کرتے ہیں سپیشلی گرلز جو ہیں وہ یہ ویسے گرلز کا ہی فنکشن ہوتا ہے بہت زیادہ مزہ آتا ہے تو یہاں جی ابھی ہم جا رہے تھے تو ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ ریکارڈنگ کی جائے ویڈیو بڑھائی جائے تاکہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے تو ابھی جی ہم پہنچ جائے تھے جو دینہ ہے ہمارا جو سیٹی ہے جہاں ہم شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں یہ ہمارے ویلی سے تقریباً 13 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ابھی جی ہم لوگ جو ہے وہ بازار میں انٹر ہو گئے تھے اور کیونکہ ہم نے پہلے جو ہے وہ ہمیں چونیاں نینی تھی تو پہلے ہم چونیوں والی شاپ پہ جائیں گے اور پھر جولری بغیرہ اور مہندی کیپ لیٹیں اور اور بھی جو مہندی کے فنکشن پہ جو جو چیزیں یوز ہوتی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آگے چل کے ویلاغ میں تو ابھی ہم لوگ جا رہے تھے میں اور مامی دونوں تھی کیونکہ بتا ہے گھر میں اتنا زیادہ پھر کام ہوتا ہے شاہدی کے دنوں میں کسی کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا تو ہم نے سوچا کہ جلدی صبح جائیں گے تاکہ جلدی جلدی پھر واپس آ جائیں چیزیں لے کے بازار میں اتنا زیادہ راج تھا لگتا ہے کہ سارے جو لوگ آئیں ان سب کے فیملیز میں شادی ہیں کیونکہ اتنا زیادہ بہت زیادہ راج تھا تو ابھی ہم چونیوں والی شاپ پہ آ گئے تھے اچھا چونیوں اتنی زیادہ چونیاں اچھی لگتی ہیں کلر فل دیکھنے میں حالانکہ اتنی زیادہ پہنی نہیں جاتی کانچ کی چونیاں تو بلکل بھی میں جو ہے وہ پہنتی نہیں ہوں بلکل بھی پہننا میں نے جو اور دی ہیں اور گھر میں کیا پہنی فنکشن وغیرہ پہی پہنی جاتی ہیں تو اس شاپ پہ ہم آئے تھے تو یہاں پہ مہندی اور شادیس ہر قسم کے فنکشن کے لیے چونیاں بھی تھی جویلری بھی تھی اور چھوٹی موٹی جو بھی چیزیں مطلب میک اپ وغیرہ اور بھی چیزیں تھی تو آپ لوگ بھی دیکھ لیجئے اور ویو کیجئے ہم نے جو چونیاں پساند کی ہیں وہ میٹر میں تھی کانچ کی ہم نے نہیں لی اور ہمیں کلر فل چاہیے تھی مطلب ملٹی کلر میں ہم نے لی ہے کیونکہ جس طرح سے ہر کسی کے مطلب ڈریسز ہیں کچھ کے ملٹی کلر کے ہیں کچھ کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ مطلب جس طرح سے ہیں تو اس طرح سے ہمیں چونیاں لینی تھی برائٹ کے لیے بھی لینی تھی اور مامی نے بھی لینی تھی ایک دو چیزیں مجھے بھی لینی تھی تو ہم نے سوچا کہ چلو پھر اکٹھے ہی چلتے ہیں اور سب کے لیے لے آتے ہیں اور جو مہندی پہ پیننے کے لیے بھی کچھ لینا تھا ایرنگز وغیرہ اور جو برائٹ کے لیے بھی اور ہم نے اپنے لیے بھی لینا تھا کچھ تو یہاں پہ ہم چونیاں وغیرہ دیکھ رہے تھے کہ کون سی پساند کی جائیں کون سی نہیں اورنج گرین ییلو پنک اس طرح سے کلر بہت زیادہ مزے کے لگتے ہیں تو جس طرح سے ٹریسز تھے ہم نے وہاں پہ پھر ان کو بتا دیا اور میٹل میں پھر ہم نے لی میٹل کی جو چونیاں وہ کافی ان ہیں کافی ٹائم سے تو جب سے میٹل کی آئی ہیں تو کانچ کی چونیاں کے مانگ کافی کم ہو گئی ہے مجھے ایسا لگتا ہے آپ سو بھی شیئر کیجئے آپ کو کون سی چونیاں پساند ہیں میٹل کی یا پھر کانچ کی تو چونیاں لینے کے بعد ہم میک اپ کی کچھ چیزیں دیکھ رہے تھے یہاں پہ میک اپ کے سارے پروڈکٹس بھی تھے اور چونیاں بھی تھی جویلری بھی تھی اور تو یہاں پہ کچھ ہمیں ایک دو چیزیں لینی تھی میک اپ کی تو وہ ہم نے دیکھیں اور اس کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ نا کلچ بھی لے لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی پھر ظاہر ہے فنکشن ہو مہندی کا یا شادی کا اور کلچ نا ساتھ میں کیری کریں تو وہ بلکل بھی پھر اچھا نہیں لگتا کچھ ادورہ ادورہ سا فیل ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ کلچ دیکھ رہے تھے تو تو ہمیں یاد آیا کہ ہمیں نا مہندی کے لیے گجرے بھی لینے تھے جو ییلو اور پینک اور اس طرح سے نا ملٹی فلورز لگے ہوتے ہیں اور وائٹ کلر میں ہوتے ہیں تو ہم نے سوچا چلے وہ بھی پتہ کار لیتے ہیں کیونکہ اس شاپ پہ سب کچھ ہی اویلیبل تھا تو جو ہے پھر ہم لوگ وہ دیکھنے کے لیے جو ہے ہمیں دوبارہ جو ہے وہ شاپ میں آنا پڑے گا تو یہی سے دیکھ لیتے ہیں تو بس ہم لوگ جو ہے وہ ابھی چونیوں کے ساتھ ہمیں یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہوں گے اس طرح کے گجرے ہوتے ہیں تو کافی زیادہ اس میں بھی ورائیٹی آئی بھی تھی جب ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی اس میں اور بھی ہیں تو آپ وہ بھی چیک کر لیجئے تو ابھی پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے اگر ہو رہا ہے تو بھی ہمیں وہ بھی دکھا دیجئے تو ہم وہاں پہ ابھی یہ دیکھیں گے اس کے پاس ہم لوگ یہ جو سیٹ وغیرہ ہوتے ہیں مہندی پہ پہننے کے لیے جومر اور نیکلس ہاں بنا ہوتا ہے ساتھ میں پندیا ہوتی ہے تو یہ دیکھ رہے تھے آپ لوگ بھی چیک کر لیجئے اس کے پاس ہم ایک جو دوسری شوپ پہ اس پہ آ گئے تھے اور یہاں سے ہمیں لینی تھی کچھ جوڑری کچھ مطلب نیکلس کچھ چوکر سیٹ چو کے پہننا ہوتا ہے مہندی پہ تو وہ چیز ہم دیکھ رہے تھے یہاں پہ جوڑری بہت زیادہ پیاری تھی اور یہ نیو شاپ اپن ہوئی تھی اور یہ بھائی بتا رہے تھے انہوں نے اپنے شاپ کا کارڈ بھی ہمیں دیا تھا اور ان کی جو پرائسی وہ بہت زیادہ ریزنیبل تھے کیونکہ اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کی شاپ بلکل نیولی اپن کی ہے انہوں نے تو اس لیے انہوں نے بہت زیادہ کم ریٹس رکھے ہیں دوسری شاپ کے نسبت تو یہاں پہ جوڑری کی جو ہے بہت زیادہ زبردستی اور بہت زیادہ اچھی تھی تو یہاں سے ہم نے کچھ رنگز اور کچھ جو ہے وہ نیکلس وغیرہ جیسے چوکر سیٹ ہوتا ہے جو مطلب پارٹی ویئر کے لیے یوز ہوتا ہے تو وہ ہم نے لیا تھا تو یہ اس طرح سے کچھ جو ہے وہ میں نے لیا تھا یہ مہندی کے لیے تو آپ لوگ بھی دیکھیں کافی زیادہ پیار ہے اور یہ ٹرینڈنگ میں بھی ہے بہت زیادہ ہیوی جو ہوتا ہے وہ پھر اچھا نہیں لگتا پارٹی ویئر پہ جو ہے وہ گرلز کو اس طرح کا کافی زیادہ جو ہے وہ مطلب پریٹی لگتا ہے تو سیرہ بندی پہ جو دولے کو ڈالتے ہیں وہ اور ایک اسے ہم ہنجابی میں کہتے ہیں چھٹی جو مطلب ہم لوگ وہ مہندی پہ جو ہے دولہ کو جب لے کے آتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ یوز کرتے ہیں وہ آپ کو میں اپنے جو میں دیکھا فنگشن کا جو ویلاغ ہوگا اس میں دکھاؤں گی چھٹی جلانہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو یا اس طرح سے اس کے علاوہ جب مطلب ڈالی لے کے آتے ہیں گھر میں تو جو مطلب لوٹا وغیرہ جسے ہم کہتے ہیں وہ اس سے گھما کے تو ایک رسم ہوتی ہے تو وہ والی رسم بھی کرنی تھی تو اس کے لئے ہمیں کچھ چیزیں لینی تھی اور مہندی کی پلیٹس بھی لینی تھی تو وہ ہم دیکھ رہے تھے یہاں پہ اور آپ لوگ بھی دیکھئے اچھا یہ کلر فول سی چیزیں اتنی زیادہ اچھی لگتی ہے دل کرتا ہے کہ بندہ ساری لے لیں بہت زیادہ زبردست چیزیں تھی اس شاپ پہ تو یہ ہے جی وہ چھٹی جسے میں کہہ رہی تھی یہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے اس میں بھی تین قسم کی جو ہے وہ ورائٹی تھی لیکن ہمیں بہت زیادہ ہیوی نہیں چاہیے تھی کیونکہ وہ پھر جیسے وہ پھر فیس پہ لگتی ہے کہ جب ایسے دولے کے آگے آگے چلتے ہوئے ہم لوگ اس کو جلاتے جائیں گے تو پھر ہم نے تھوڑے لائٹ ویٹ چاہیے تھی تو یہ ہم دیکھ رہے تھے تو ایک یہ یلو فلاورز والی تھی اور ایک جو فرس پہ آپ نے دیکھی تو مجھے یہ والی تھرڈ والی پساند آئے تھی تو میں نے یہ لیے پھر اور یہ ہیں جی وہ ہار جسے میں کہہ رہی تھی کہ دولا کو جو ہے وہ سیرہ بندی کے ٹائم ہم لوگ ڈالتے ہیں پنجاب کا یہ کلچر ہے اور یہاں پہ ہم لوگ ماری یہ رسم ہے ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں بہت زیادہ مزید کی رسم ہے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے سب جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں دولا کے دوست ریلیٹیوز گھر والے بہن بھائی سب جو ہے وہ دولا کو یہ ہارٹ جو ہے وہ ڈالتے ہیں اس کے بعد ہم یہ ایک ڈیکوریٹیڈ سا اور زبدہ درست ایک لوٹا دیکھ رہے تھے اور یہ بھی ایک رسم ہے جی ڈولی جب گھر لے کے آتے ہیں تو پھر یہ رسم ادا کی جاتی ہے اس کی ڈیٹیل میں آپ کو اپنی مہندی کے ویلوگ میں سوری شادی کے ویلوگ میں آپ کو بتاؤں گی اور اس کے بعد ہم مہندی کی کچھ پلیٹس دیکھ رہے تھے اور یہ بھی اتنی زیادہ زبردست ہیں اور سمجھ ہی نہیں آتی وہاں جا کے کہ کون سی لیں اور کون سی نہ لیں تو بس جی ہم نے جو چو چیزیں لینی تھی وہ ہم نے لے لی تھی اور ابھی جو ہے وہ ہمیں جانا تھا جی واپس کیونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا تھا اور گھر میں بھی سو کام ہوتے ہیں شادی والے گھر میں پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کام تو ختم ہوتے ہی نہیں ہے اس کے بعد جی ابھی ہم جا رہے تھے ڈی مارٹ پہ تو جو ہے وہ یہ ابھی مطلب لاسٹ یئر ہی یہ مارٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوئے تو کافی زیادہ مطلب بڑا مارٹ ہے اور کافی زیادہ اس سے سہولت ہو گئی ہے تو ابھی جی ہم وہاں جا رہے تھے اور ہمیں وہاں سے بھی کچھ چیزیں لینے تھی برتن لینے تھے ہیٹر لینا تھا الیکٹرک ہیٹر جو ہوتا ہے وہ اور بھی ایک دو چیزیں ہمیں لینے تھی تو ہم نے سوچا کہ ابھی ڈی مارٹ پہ چلتے ہیں تو ابھی وہاں پہ ہم آ گئے تھے اور یہ سب ڈیکوریشن کی چیزیں تھی اس سائٹ پہ اور یہاں پہ جو ہے وہ لینپ تھے لینپ کافی زیادہ زبردست بنے ہوئے تھے تو سائٹ جو بیٹ کے سائٹ ہوتے وہاں پہ رکھنے کے لئے تو کافی زیادہ اچھی چیزیں تھی پرائزز مینشن تھی ساتھ میں تو کافی زیادہ سہولت ہو جاتی ہے اس چیز سے بھی تو ابھی ہم نے ہیٹر بغیرہ لے لیا تھا تو یہاں پہ کچھ اور چیزیں دیکھ رہی تھی کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مائن میں نہیں ہوتا لیکن جب دیکھیں تو پھر یاد آ جاتا ہے کہ یہ بھی لینی ہے اور وہ بھی لینی ہے تو بس چیز یہ چیز ہم دیکھ رہے تھے اس کے بعد ہمیں برطن لینے تھے ہمیں ساؤس پہن لینا تھا تو وہ ہم لوگ یہاں پہ دیکھ رہی تھے میں اور مامی تو ہم نے سوچا کہ دیکھ لیتے ہیں پہلے کہ کون سا جو ہے وہ مطلب لیا جائے کون سا نہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹی سیٹ بھی دیکھنا تھا تو وہ بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ کون کون سی ورائیٹی ہے تو پھر ہمیں پسند آ گئی تھی تو ہم نے لے لی تھی پھر چیزیں جو ہے وہ یہاں سے تو اس کے بعد جو ہے وہ مطلب ادھر سے ہمیں کسٹڈ سیٹ اور جو آئسکرین وارا سیٹ ہوتا ہے وہ بھی دیکھنا تھا اور ایک گلاس کا سیٹ تو وہ چیز ہم دیکھ رہے تھے کیونکہ شادی ہے اور برطن جو ہے وہ شادی کے لیے بھی ہمیں شاپنگ کرنی تھی شادی پہ برطن جو ہے وہ آپ کو پتا ہے نا ان کی شاپنگ تو ہتم ہی نہیں ہوتی یہ چیزیں اچھا کچھ نہ کچھ ضرور یاد آ جاتا ہے کہ یہ لینا تھا پھر یہ لینا تھا تو بس ایسا ہی ہوتا ہے انڈ ٹائم تک جو ہے وہ کچھ نہ کچھ یاد آتا رہتا ہے تو یہاں سے بھی جو چیزیں ہمیں شاپنگ کرنی تھی وہ ہم نے لے لی اور ابھی ہم جا رہے ہیں جی واپس تو کافی زیادہ جو ہے وہ مزہ آیا شاپنگ اور کافی زیادہ اچھا دن گزرا کیونکہ شادی کی شاپنگ ہوتی ہی ایسی ہے میل جل کے کرنی پڑتی ہے اور پھر مزہ بھی کافی زیادہ آتا ہے دیکھ بار کے چیز لینی پڑتی ہے کافی زیادہ مطلب در در دیکھنا پڑتے ہیں ایک ہی یہ نہیں ہے کہ شاپ سے سارا کچھ لے لیا جائے اس کے پاس یہ بھی میں جو ہے وہ آگئی تھی گھر واپس جو ہے میں ادھر اتر گئی تھی اپنے گھر کے پاس وہ مامی چلی گئی تھی آگے تو ابھی جو ہے وہ بس میں جاؤں گی کیونکہ دوپیر کا ٹائم لنج کا ٹائم تقریبا نکلی گیا تھا تو ابھی جا کے تھوڑا سا ریسٹ کروں گی کھانا چاہنا کھا کے تو فریش ہونے کیونکہ رات کو جانا جی دھولگی پہ بھی تو یہ چیزیں بھی ضروری ہیں ایک ہفتہ ہو گئے تقریبا ہمیں دھولگی